تو پھر وہ بے فکر ہو کے سارا کام کرتے رہتے ہیں اور اگر امہ کسی وجہ سے بروس میں چلی گئی لیے کچھ کام تو وہ پھر بہت شیکی جگمگائے رہتے ہیں ویسے یقین کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں یہ ہے بس اللہ کا ذوہ کہ میرا جو مرکز ہے وہ وہاں پر موجود ہے تو میں بھی یہی بات سوچنے لگا کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے یہ عجیب و غریب معاملہ ہے اور بابستگی کا یہ جو رنگ ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے اور سنگت میں آ جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے یہ جو ہندو فلسفہ ہے یہ اس میں ایک بات بری پتہ کی کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے یہ تصوف جو ہے پرچولزم جو ہے اللہ کے ساتھ بابستگی جو ہے اس کے دو روپ ہیں ایک کو کہتے ہیں وہ بندر روپ ایک کو کہتے ہیں وہ بلی روپ بندر کا بچہ بہت سیانہ ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیر سے چمتا رہتا ہے اور ماں درخت سے دوسرے چھلانگیں ماتے ہیں اس نے اتنی مضموطی کے ساتھ ماں کے جسم کو پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی ضرورت فیضل ہی نہیں سکتا ہے اور کیونکہ سیانہ ہوتا ہے اور بندریہ بھی سیانی ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے سیانے پن کے ساتھ زندگی بس کرتے ہیں لیکن تصوف میں اور سپیٹس میں اور روحانیت میں اتنے سیانے پن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا تقاضی نہیں کہ اب بہت سیانے ہو کے زندگی بس کرتے ہیں تو جب کبھی وہ ماں چھلانگ لگاتی ہے پہاڑوں کے اوپر ایک دس سے دوسرے اور اس کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں تو وہ اتھارہ ہزار سپٹ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے اور چٹان سے تکرہ کے پاس پاس ہو جاتا ہے وہ ساری اکلودان شہل ہیں بلی کا جو بلونگڑا ہے آپ نے دیکھا وہ کھیلتا رہتا ہے اس کو ماں کی پروائی نہیں ہوتی کہ کہ کہاں ہے تو ان کے گولے سے کھیلنے لگے گا تو اس کے بیشے بھاگا ہی چلا پھرے پاگلوں کی طرح ایک دبا ٹین کا مل گیا پرانا کھلانا تو اس کو یہ لٹا پھلٹا کے دیکھتا ہے اس کو یقین ہے کہ جب میں آواز دوں گا میاؤں کہوں گا تو ماں کہیں سے دم اٹھائے اس کی سے میری پروٹیکشن کے لیے حفاظت کے لیے آ جائے گی مجس کے ساتھ چمکے رہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مجھے ملے گی ضرورت اور میری قربت ایسی ہونی چاہیے مجھے پتہ آکے میری ماں تو جب میں ریڈیو کے قریب ہاتھ کرتا تھا تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آتی ہوں اور میں سوچتا تھا کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائے کیجئے نگری طرح سے یہ سمجھ لے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا تو وہ ساری مگنیٹک فیلڈ وہ بجلی کا وہ دائرہ جس کے اندر میں جاتا تھا اور آواز اونسی ہوتی تھی وہ مجھے ضرور ملے گا اور میرا اللہ جو ہے یہ مجھ سے بات ضرور کرے گا اور میں اس سے بات ضرور کروں لیکن چونکہ میں بڑی باقائلی کے ساتھ جب نماز پڑھتا تھا ابھی کبھی کبھی باقائلی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں لیکن جب میں بہت پابلی کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہے بس میرا اللہ کے ساتھ باوتی ہو گئی اللہ ہی کے حکم کی میں تعمیل کرنا ہوں لیکن مجھے پسا چلا کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے وہ ایک حکم ہے وہ تو پورا کیا جانا ہے آپ ایک کلب کی ممبر ہوتے ہیں تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلان قسم کی جیکٹ پہنے کے ہیں اس قسم کی ٹائی لگا کے ہیں ورنہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکیں نماز جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اسلام کی کلب میں داخل نہیں ہو سکیں گے آپ اس کے ممبر ہی نہیں بن پر لیکن اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا ایک اور چیز تو میں نے بڑی دیت تک اور کافی مدد تک نماز ہی کو اپنا خدا سمجھاؤ حالانکہ میرا خدا تو کچھ اور تھا جسے نماز پڑھ چکنے کے بعد اس کے حکم کے مطابق مجھے اس کے قریب بھی جانا چاہیے تھے کیونکہ جب تک اس کے ساتھ دوستی نہیں لگائی جائے گی اس کے ساتھ بجاری نہیں کی جائے گی تو پھر بندے کا اور اللہ کا رشتہ تو پھر کسی آکام ہی نہ آیا پھر وہ بات ہی نہ ملیتے تو یہ خیال آتے کہ سنگت اور قربت کتنی اہم ہے اور حکم کا بجال آنا ایک الگ سی چیز ہے تو پھر مجھے خیال آیا کہ اپنے اللہ کے ساتھ تو ملنا چاہیے اور جب اللہ کے اعلان کو ٹٹولا تو پتا چلا اللہ کہتا ہے کہ اللہ میرا ذکر کرو جب تم فارغ ہو جاؤ نا نماز سے نماز تو پڑھ لی ہے پھر تم بیٹھے لیتے پہلو کے بعد لیتے بیٹھے کھڑے میں اللہ مجھے معاف کرے ٹھیک سے یاد نہیں لیکن میرا ذکر ضرور کرو اور میرا ذکر ہی سب سے افضل چیز ہے اور اسی سے تم کو فلاح ہوگی اور پھر جب میں نے تیسری چیز پڑھی اللہ تعالیٰ نے کو پندرہ سولہ اپنے ذکر کے بارے میں بیان دیئے جب آپ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں اس سے اچھی اور بات ہارٹ لائن نہیں ہوتی آپ موبائل لیتے ادھر سے ٹیلی فون کیا آپ بولیں ادھر سے جواب آئے تو پھر ہی ٹیلی فون کیا نا کام کا اللہ کہتا ہے تو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر دیں تو اس سے مجھے بڑی خوشی چڑ گئی کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کام ذکر کرتے ہیں اس کا تو پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ جواب دیتا ہے تو مجھے کبھی کبھی ایسے لگنے لگا اس سمانے میں جب میری کیفی تچھی تھی اب تو میں بہت چیزہ بلڈا جھکی ردی اور طرح کا ہو گیا اس وقت میں ذرا ملائم شخص تھا تو میں نے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کی اور راستہ ملتا گیا کہ آئے اور بڑا حسان کام ہے جب اس کے قریب پہنچوں تو پھر مجھے خیال آئے کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ بھی میرا ذکر ظاہر ہے اس کا وعدہ ہے کر رہا ہوں پھر میں نے سوچھا اللہ میرا کیا ذکر کرتا ہو یہی میں تو کوئی میری حسنی نہیں دو ٹکے کا بندہ بھی ہے پھر میں نے شاید اللہ میرا پوچھتے ہوں گے حضرت میکائیل سے کہ یہ جو اشفاق ہے موٹا بہت ہوگی ہے تو وہ حضرت میکائیل درے ہوگے کہیں خوراک ہی نے بند گا ان کے چارج ہوئے ہیں نا سب کے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ میرا یہ شروع سے ہی ایسے ہیں گپلو سے ہوتا تھا کوئی نہیں ٹھیک تھا جانتی کیونکہ ہی صرف نہیں کچھ ایسی بات ہی میں اپنے طور پر سوچتا رہا تو قربت اور ہوتی ہے یہ جو خوف ہوتا ہے اللہ کا یہ کم ہوتا گیا اور ان کی قربت بہت بہت سمٹ کر قریب آتی ہے تو پھر میں سے یہ بھی ایک اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ اس کے پاس جانے کیلئے لبازمات کیا ہوں ہم کس طرح سے کونسی دیواج کونسے طریقے کونسے رنگ کونسے روپ اختیار کریں تو اس کے پاس جائے تو کچھ نہیں یاد رکھئے اللہ کے پاس جانے کے لئے اس سے بات کرنے کے لئے اس سے تھوڑا سا وقت نکال کے بات کرنے کے لئے کسی نہانے دھونے کی وضو کرنے کی میک اپ کرنے کی کوئی ضرور نہیں گندے مندے سر جار مو پاہاں بلکل بغیر ایسے ہی چلے جاؤں کیونکہ پاکیزگی آپ اپنے آپ کو خود عطا نہیں کر سکتے آپ گندے مندے جائیں گے تو اللہ ہم یہ کہے گا کہ ہو یہ تو میرا بندہ گندہ ہے ادھر بیٹھ میں اس کو صاف کر دوں تو وہ صفحہی جو کرے گا تو ہم تو اپنے آپ کو وہ صفحہی نہیں کر سکتے اس کی خدمت میں پہنچ جانا جو ہے سب کچھ عطا کر دے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں جو اس کا تعلق گاؤں سے ہے کہ سردیوں میں ایک سرد بابے ہوتے ہیں وہ گھر کی دیلیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کھیس انہوں نے لیا ہوتے ہیں اور ان کے قریب سے جب ان کا کو پوتا یا پوتی گھدرتی جھپٹا مارک اس کا بازو پکڑ کے اسے گود میں بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تیری ماں کیا کہتی ہیں چیچھیاں لگی ہیں گندہ تی رہتے ہیں تو کوپا بھر چین سے لی جاری ہے تو وہ اپنا کو لے کے نا کھیس انگلی بیر آگے تھوک لگا کے اس کی ساری سفاہیاں کر کے پھر کہتے ہیں جب آگیا یہ ان کی محبت کا ایک طریق ہوتا ہے خود اپنے آپ کو سفاہی نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے بوٹ کے تسمیں کھنچ کر اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں کوئی اٹھائے گا تو آپ اٹھ سکیں گے آپ تو یہ سمجھتے ہیں تو میں ایسے ہی اٹھ جاؤں گا اپنے ذوچ ایسے ہوتا نہیں تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خود کو ٹھیک کر سکے جب تک کہ اس کا تعلق نہیں ہوگا اللہ کے پاس جا کے کہے گا نہیں ایک کوٹھڑی میں ایک گندے گراج میں چھپ کے کہ جی میں تو مارا گیا میں تو ماری گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہوں یہ جو ساری مشکلات ہیں اس کا کوئی بندوں پر کر کے لیں مر گیا وہ پھوپی میرا کو اسیدار کر دیا تھا وہ واپس نہیں کرتی اللہ ہم یہ سکتا ہوتا ہے ماما جو ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں حالانکہ میں نے رشتہ دیا اپنی بیٹی کا ماما صورا بن کے بھی اکرل نہیں کرتا اللہ ہم یہاں تو تو کر تو اللہ ہم یہاں سنتا ہے بالکل کہ جو کہ آپ قریب چلے گئے نا اسی ریڈیو کے قریب جیسے ہاتھ کر کے آواز انسی ہوں تو بندہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صفائی پاکیز کی اطاع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور نہاتا دوتا ہے اس ساری عمر گزار دیتا ہے اور وہاں قریب نہیں جاتا مجھے آج سے کوئی اٹھائیس تیس پرس پہلے ایک اتریلین فلم کمپنی یہاں آئی تھی شوٹنگ کرنے کے لئے اور وہ ہم بہاولپور میں شوٹنگ کر رہے تھے تریبا 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 تریبا